اسلام علیکم فرینڈز فرینڈز میں ہوں اسمان شرف اور آپ دیکھ رہے ہیں بزنس پوائنٹ یوٹیوب چینل دوستو آج میں ایسٹرالاو ہینڈ فارمنگ جو ہے اس حوالے سے بات چیت کروں گا کہا جاتا ہے کہ یہ وہ مرگی ہے کہ جو لاکھوں کما کے آپ کو دے سکتی ہے حسنین بھائی میرے ساتھ موجود ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ لاکھوں کما سکتی ہے ان سے جانتے ہیں کہ یہ کیسے لاکھوں کما کے دیتی ہے اور جانیں گے ان کے ایکپریرینس کے حوالے سے اور جانیں گے کہ کہاں کی یہ بریڈ ہے اور کیا کیا اس کے فائد ہیں یہ ساری معلومات آج کی ویڈیو میں کلیر کی جائے گی آپ سے کی جاتی ہے ریکویسٹ کے ویڈیو لاس دکھ دیکھیں اور چینل کو کریں سبسکرائب تاکہ نیکٹ آنے والی ویڈیوز اب تک پہنچتے رہیں اسلام علیکم و علیکم اسلام کیا علیہ السلام بھائی الحمدللہ صاحب بڑی دمیں مچائیں ہیں لاکھوں کمائیں لاکھوں کمائیں کیا کما بھی دھتی ہے یہ مرگی جی الحمدللہ صاحب کمائ سکتی ہے کیوں نہیں کمائ سکتی چب سے کھا رہے ہیں فارمنگ تقریبا ایک سال ہونے والا صاحب صحیح شیڈ کے حوالے سے پہلے بتا دے کہ کتنی جگہ پہ آپ نے کتنی مرگیاں رکھیں ہیں صاحب یہ تقریبا ایک کنال جگہ ہے کتنی مرگیاں رکھیں ہیں تقریبا آٹھ ناؤسو بریڈر آئی ہے آٹھ ناؤسو ٹوٹل بریڈر یعنی اچھا اس میں یہ وہی یعنی جو گولڈن مصری والا ریکوائیڈمنٹ ہے جگہ اتنی ہی سے ریکوائیڈ ہوتی ہے یا اضاف ہی چاہیے ہوتی ہے فیڈ ان کا رہنے کا لائف سٹائل خوراک ٹمپریچر جو چیز گولڈن مصری کو چاہیے ہر چیز ان کو وہی چاہیے سر اگر چیزیں وہی چاہیے ریکوائیڈمنٹ وہی ہیں تو یہ انڈے زیادہ کیسے دے لیتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی شکل میں ایک ہی جسامت میں بہت سے جانور جو ہیں پیدا کی ہیں لیکن کچھ جانور بکرییاں جو ہیں وہ تین بچے دیتی ہیں کوئی اسی شکل کی بکری ہوتی ہے وہ ایک بچے دیتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے لیکن یہ جو بریڈا یہ اسٹریلین بریڈا یہ پاکستان کی نہیں ہے جو پاکستان کی بریڈا وہ انڈے کم دیتی ہے خرچہ اس نے بھی اتنا ہی کروانا ہوتا جتنا اس نے کروانا ہوتا ہے لیکن یہ انڈے اس سے زیادہ دیتی ہے سننے میں یہ آیا ہے کہ اس نے ورڈ ریکارڈ قائم کیا ہے کہ تین سو چونسٹھ انڈے اس نے دے کے ورڈ ریکارڈ قائم کر لیا لیکن اب جب پاکستان میں یہ بریڈ آئی ہے تو آیا یہاں پہ بھی آکے اتنی کانٹیٹی میں یہ انڈے دے لیتی ہے یا کہ یہاں پہ آکے ریشو کام ہوتا ہے نہیں سر وہاں پہ اسٹریلیا میں کیونکہ اللہ تعالی نے جس علاقے میں جس انسان کو جس جانور کو پیدا کیا ہے وہ وہیں پہ وہ وہیں پہ ہی جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے پاکستان میں کیونکہ یہ وہاں سے اس موسم میں آئے گی تو زیادہ سی بات ہے تھوڑا بہت فرق پڑتا ہے لیکن گولڈن مصری سے کافی بہتر ہے یہ تقریباً دو سو پچاس دو سو سی تک یہ انڈے جو ہے نا اس کی فیڈ آپ اچھی رکھیں اس کی سیوا کریں خدمت کریں اس کو اچھا لائف سٹائل دیں پراپر اس کو ویکسین کرتے رہیں پراپر اس کو ٹمپریچر دیں دو سو پچاس دو سو سی انڈے یہ دے گی سال میں خوراک کیا دے رہے ہیں ابھی آپ انہیں ان کو سر ابھی یہ جو انڈے دینے لگ گئے ہم ان کو تیرہ نمبر فیڈ ڈال رہے ہیں بریڈر فیڈ روٹین بتا جی بتا دیں کہ کیا روٹین ہوتی ہے خوراک سر روٹین لوگ تو کہتے ہیں جی دن میں دو دفعہ کریں پانی صبح اور ایک شام لیکن میں نہیں میں تین چار دفعہ کرتا ہوں تھوڑا تھوڑا ڈالیں تاکہ اس کا حازمہ بھی اچھا رہے آرام سکون سے وہ کھائے پیٹ بھر کے کھائے گی تو سلو ہو جائے گی تو وہ پھر وہ نقصان ہے صبح ڈالتے ہیں ایک دفعہ بارہ بجے ایک دفعہ تین چار بجے ایک دفعہ شام کو ڈال دیتے ہیں پانی چار ٹائم میں اس کا سے چینج کرتا ہوں اچھا اور اس میں بیماریاں کون کون سی آتی ہیں ان کو ایکسپلین کریں اور ان کے علاج بھی بتائیں سر زیادہ تر جو اس میں بیماری آ رہی ہے نا وہ ہم نے جو دیکھا ہے جو اس کو پہلے دن سے لگ کر وہ ہے جی ٹمپریچر کا پرابلم سردی گرمی سے اس کو بچا آکے رکھیں آپ ٹھیک ہے بڑا جاندار جانور ہے ویٹ بھی اس کا گولڈن مسلی سے زیادہ ہوتا ہے اور اگر آپ اس کا چاہتے ہیں کہ صحت مند رہے تو آپ اس کو لسن پیاز مقاہدگی سے ہفتے میں ایک دفعہ دیتے رہیں اندر سے سٹرونگ رہے گا دیسی ٹوٹکے جو ہوتے ہیں وہ بہشاد میڈیکل دوائیوں سے اچھے ہوتے ہیں کون کون سی علاقے اس کے لیے پاکستان کے کون کون سی علاقے انجام پر یہ موسم موضوع ہے ان کے لیے سر پورے پاکستان میں یہ چل رہا ہے تو کوئٹا سے بھی لوگ لے کے جا رہے ہیں پشاور میں بھی لے کے گئے ہیں مری کی سائٹ پہ بھی ازاد کشمیر میں زیادہ جانور اس ٹائم یہ کارگر ہے نا وہ ازاد کشمیر میں ہے کیوں کیونکہ وہاں پہ ذرا تھنڈا موسم ہوتا ہے نا تو یہ اسٹریلیا کے تھنڈے موسم کا جانور ہے اور وہاں پہ بریڈ ایک تو پہلے نمبر پہ زیادہ ہونے کا پرابلم جو آ رہی ہے وہ اس و جیسے ہے کہ لوگ کہتے ہیں زیادہ کشمیر میں کیوں ہیں جب پہلی دفعہ پاکستان میں زلزلہ آیا تھا تب اسٹریلیا نے یہ مرگی پاکستان کو گفت کی تھی کہ لوگوں کا روزگار اچھا چلے لوگ بہت زیادہ جو تھے وہ غریب ہو گئے تھے نقصان ہوا تھا زلزلے کی بیعت سے تو پھر وہ کشمیر میں زیادہ نقصان ہوا تھا تب تو وہاں پہر اس کے بعد یہ آہستہ پورے پاکستان میں یہ پھیلنا سٹارٹ ہو گئی ہے یہ بتائیے گا کہ ابھی جو بریڈر پیر ہے یہ تقریباً کتنے کا مل جاتا ہے سر اگر آپ تیار بریڈر جوان خریدیں گے نا وہ تو پھر ہر کوئی آپ سے مو مانگی قیمت مانگ گیا اس نے محنت کی ہوتی ہے اس کا اتنا سال پورا خیال رکھا ہوتا ہے ویسے تو پانچ ساڑھے پانچ منت میں یہ مرگی ہنڈے دینے پہ آ جاتی ہے تو آپ کو کیا ضرورت ہے آپ بریڈر خریدیں بریڈر خریدیں گے آپ کو کیا گرنٹی ہوگی کتنے سال کا ہے کتنے اس نے انڈے وہاں پہ دے لی ہیں آپ چپ کر کے پہلے دن کا یہاں آفتہ دو ہفتے کا چوزہ خرید لیں جہاں سے آپ کو ملتا ہے اس کو آپ بریڈر اپنی آنکھوں کے سامنے بنائیں آپ کے پاس وہ آگے جتنے انڈے دے گا آپ کوئی پتا ہوگا اس نے اتنے انڈے دیں ہیں پہلے دن کا چوزہ تو خرید لیں لیکن ان کی کیا بہت ہوتی ہے احتیاطیں بہت ہوتی ہیں سار میں ہم نے پہلی دفعہ صرف یوٹیوب سے ویڈیو دیکھی تھی ہم نے بھی ہم نے لیا کے ڈالا جب پندرہ سو چوزہ ہم نے ڈالا تھا ٹھیک ہے پندرہ سو چوزہ ڈالا ہے ہمارا صرف دو یا تین سو چوزہ مرا تھا باقی مرگے کچھ نکلے تھے مرگے ہم نے سیل کیے تھے اب ایک ہزار رہا گیا پانچ سو چوزہ جو ہمارا جو گیا ہے اس میں دو تین سو مرگا تھا دو سو ہمارا ضائع ہوا تھا وہ بھی صرف ضائع اس ویعے سے ہوا تھا ہم نے ویکسین بھی پروپر کی تھی ہم سب کچھ کر رہے تھے ہمیں سمجھ نہیں تھی آ رہی لیکن بعد میں کسی ایک ایک ایکسپرٹ بندے نے ہمیں بتایا کہ آپ نے اس کا ٹمپریچر کیا رکھا ہوا ہے ہم نے بولا ٹمپریچر تو نہیں ایسے ہی دیسی طریقے سے رکھے ہوئے ہیں وہ بولتا ہے نہیں ایسے نہیں چھوٹا بچہ ہوتا ہے جو اس کی ماں ہوتی ہے جیسے کہ چوزے کی جب مرگی کے نیچے سے بچہ نکلتا ہے وہ اپنی ماں کے نیچے بیٹھا رہتا ہے پورا دن کچھ ہفتے تک تو وہ پیر وہ ٹمپریچر اس کو دے کر رکھتی ہے ہیٹ اس کے جسم میں جو انا وہ دھنڈ نہیں جاتی چوزہ اس کے اوپر پر کم ہوتے ہیں ہے تو وہ پھر مر جاتا ہے تو پھر ہم نے جب اس کا ٹمپریچر سیٹ کیا تھا پھر ہمارا بھی مرنا کم ہو گیا تھا ٹمپریچر آپ پینتیس سے سینتیس چونتیس سے لے کے سینتیس کے اندر آپ اس کا روم ٹمپریچر اس کو وہاں پہ رکھیں چوزہ آپ کا مرے گا ہے ٹھیک مہین ہے تک آپ اس کو رکھ لیں اس کے بعد بھی اس کے بعد پھر آپ اس کو کھلا چھوڑیں فارم کے اندر ہی لیکن فارم کے اندر بھی ٹمپریچر جو ہے وہ نارمل رہنا چاہیے نہ سردی ہو زیادہ نہ گرمی ہو ٹمپریچر میٹر بزار سے چار پانسو کا مل جاتا ہے وہ اندر لگا کے لکھیں دو تین کونوں میں وہ آپ کو شو کرتا رہے گا ویکسینیشن شیڈول کیا ہے اس کا سر ویکسینیشن جو ہے ہم نے تو ڈاکٹر ہائر کیا ہوا ہے ٹھیک ہے جب پہلے دن ہم اس کو لے کے آئے تھے تو پہلے دن ہم نے اس کو جو ہے اس کی فلشنگ کی تھی گوڑ والا پانی یہاں پھر اور اس والا پانی آپ اس کو دے لیں اس کے اندر جو زردی وغیرہ ہوتی ہے جو لے میں جس کے بنتا ہے یہ چوزہ وہ اندر سے صاف ہو جائے گا اس کا پیٹ اس کے بعد پھر آپ نے اس کو شام کو آپ نے فیڈ ڈالنی ہے دوسرے دن پھر آپ نے اس کو جو ہے نا وہ آنکھ میں کترہ ڈالتے ہیں مجھے اب نام نہیں آرہا میڈیسن کا شاید آئی بی ہے یہاں گمبورو کیا ہے وہ آپ نے اس کی ویکسین کرنی ہوتی ہے وہ آپ سب سے بہتر ہے آپ جب چوزہ خرید ہیں پہلے دن آپ دوسرے دن ہی آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اس کو گھر لے کہیں اس سے آپ اس کی ویکسین کروالیں اس کا انڈا کتنے میں سیل ہو جاتا ہے انڈا سار جی اگر آپ کھانے کے لیے بیچتے ہیں جیسے آپ نے گھروں میں مرگیاں رکھی ہوئی ہیں بیس روی کا پچیس روی کا تیس کا بھی لوگ سیل کر کر لیتے ہیں ڈیمانڈ پر اگر آپ اس سے مرگی کی بات کرتے ہیں تو اس کا انڈا اگر آپ کھانے کے لیے سیل کریں گے بیس پچیس کا سیل ہوگا اگر آپ اس کو بچہ نکلوانے کے لیے سیل کریں گے وہ پچاس ہاٹھ روی کا ہوگا اب کوئسن آئے گا فوراں سے لوگ دیکھیں گے سوچیں گے یا پچاس آٹھ روی کا کون پاگلہ جو لے گا اس کا انڈا سرجی اس کی وجہ یہ ہے نیو بریڈ پاکستان میں ہر بندہ چاہتا ہے میں یہ بریڈ اپنی تیار کروں ٹھیک ہے تو وہ فرٹائل انڈا اس کو ضرورت ہوتی ہے بچہ نکلوانے کے لیے فرٹائل انڈا اس کو بولتے ہیں جس میں آپ نے مرگیوں کے ساتھ مرگے رکھے ہوتے ہیں مرگی جو ہے فیڈ کھا کے بھی انڈا دیتی ہے مرگا نہیں ہے پھر بھی مرگی انڈے دے گی ٹھیک ہے سر وہ صرف فیڈ کھا کے دے گی اس میں صرف آپ کو پروٹین ملے گی آپ اس میں سے کھا سکتے ہیں اس میں سے بچہ نہیں نکلوا سکتے تو اس کی بچہ نکلانے کے لیے شرط ہوتی ہے ساتھ میں مرگے کا انہاں لازمی ہے مرگا کراس کرے گا مرگی انڈا دے گی تو اس میں سے پھر آپ کا بچہ نکل سکتا ہے انڈے میں سے ٹھیک ہے چوزے بھی لے لیے پال بھی لیے مرگی بھی تیار ہو گئی ضرورت بڑھ گئی ہے سیل کرنے کی سیل کرنے کے کونسی مارکیٹ کا روک کیا جائے سر آپ مارکیٹ آپ نے اگر روک کرنا ہے مارکیٹ میں آپ کو بہت سے مگرمچ بیٹھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ پھر آپ سے اپنے مو مانگرے ایڈ پر خریدیں گے آپ بولنے کے پچاس کا انڈا وہ بولے گا نیمتی اس کا لوں گا اس کا بہتری نا اللہ ہے واتس اپ پر بہت سے گروپس مل جاتے ہیں وہاں پہ نہیں تھوڑی سی ویڈیو بنائیں فیس بک پر ویڈیو اپنی اپلوڈ کریں اس کو گروپوں میں شیئر کر دیں اوپر اپنا نمبر دینے لوگ آپ کے گھر سے آگے آپ کو لے جائیں گے خرید کے صحیح اس کے علاوہ انڈے ویسے تو سیل ہو جائیں کہ ایسے ہی آہ جو آن لین اگر کام کیا جائے بعض لوگ جو ہیں وہ انپارڈ ہیں وہ نہیں جانتے آپ کی فیس بک کو یوٹیوب کو وہ نہیں جانتے جو ایلکس کو وہ اگر آپ کو ہی سیل کرنا چاہتے ہیں سر میں لے لوں گا جتنا سٹاک ہوگا آپ کے پاس میں لے لوں گا لیکن اس کی آپ بہتر ہے آپ کو اگر میں مشورہ دینا چاہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ پیسے کمائیں آپ اس کا انڈا لیں مرگی سے مرگی سے انڈا لے کے اس انڈے سے آپ بچہ نکلوائیں وہ بچہ آپ کا پہلے دن کا ایک سو بیس تیس سوروے کا سیل ہوگا آپ بچے نکلوائیں سیل میں کر دوں گا کسٹمر میں آپ کو دے دوں گا آپ کی سیل کی آپ پریشانی نہ لیں ٹھیک ہے سر آپ شروع کریں اللہ کا نام لے اللہ پہ بروسہ کر کے میرے پہ بروسہ نہ کریں اللہ پہ بروسہ کریں شروع کریں گائیڈ میں آپ کو کروں گا واتس ایپ نمبر آپ کا میرے پاس ہوگا آپ کا میرے پاس ہوگا میرا آپ کے پاس ہوگا کوئی مسئلہ آ رہا ہے پریشانی آپ پوچھیں آپ کو گائیڈ کرتا لوں گا آپ نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں وہ لاکھوں والا کا تذکرہ تھا اس کو تھوڑا وزاعت کریں کہ کیسے لاکھوں کو مائزہ رکھتے ہیں وہ سے لوگوں نے نیچے کمنٹ کیا تھا کیسے اتنے پیسے یہ کما سکتی ہے سر دیکھیں آپ نے سو مرگی رکھی ہے اس میں آپ کے بیس یا پچیس مرگیں ہیں ٹھیک ہو گیا سو مرگی ہے اس کے ساتھ بیس یا ایک سو پچیس آپ کے پیس ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے سو مرگی اگر روز اسی انڈے بھی دے رہی ہے ٹھیک ہے آپ نوے نہ لگا ہیں آپ اسی انڈے لگا لیں اسی انڈے ہو آپ ان میں سے بچہ نکال لیں ایک سو بیس روز کا آپ کا بچہ سی لو اسی کو آپ ایک سو بیس کے ساتھ ضرب کریں تو آپ دیکھیں کتنی ایمونٹ بنتی ہے یہ تو کافی زیادہ بان جاتی ہے لیکن اسی کو نہیں کرنا آپ نے ضرب اسی کو پھر اس کا بیس پرسنٹ مائنس کا لینا ہے کیونکہ یہ انڈے ہیں ان میں سے بھی ایڈزلٹ سوڑا کرنے کے لیے گا کچھ انڈے ٹوٹ جاتے ہیں ہیں کچھ آپ کھا لیتے ہیں کچھ اندر سے خراب ہو جاتے ہیں تو یہ سارا شاب نے کہا لیجئے کا تو امید ہے کہ یہ لاکھوں تک چلی ہی جائے گی لیکن ساری احتیاطیں جب ملوز قاطر رکھی جائیں گے جی تو آئیڈیل سو مرگی سے تقریباً کتنی کتنا کہہ سکتا ہے کہ کمائے جائے سکتا ہے سر آئیڈیل جو ہے وہ آپ اگر سو مرگی رکھتے ہیں آپ ڈیڑھ لاکھ کم سے کم ایک لاکھ اسی میں نے بولا تھا آپ ایک لاکھ اسی ہے اور سوچتے ہیں نہیں ہیں تو ڈیڑھ لاکھ آپ سانی سے کمائیں گے آپ میرا واتس اپ پر مجھے میسیج کریں میں آپ کو گرنٹی سے بتاتا ہوں ابھی بتا دیتا ہوں سو مرگی اسی انڈر ایڈی اسی کو آپ اگر پچاس روی کا ہنڈا سیل کرتے ہیں وہ ہی لاکھ کے قریب چلا جاتے ہیں اگر بچہ نکال نمبر ذرا بتا دیجئے گا جو مشورہ کرنا ساتھ سار 0308 3393 ساتھ سو نوینجہ سکرین پر بھی نمبر آر آپ دے دیجئے گا تو آپ میرے ساتھ رابطہ کر لیں آپ کو جو چیز آئیے میں آپ کو لے دوں گا میرے بہت سے دوستان جو جو کاروبار کر رہے ہیں ان سے مل جائی آپ کو جی کرنز امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک شیئر کمینڈ ضرور کیجئے گا چینل کو کریں سبسکرائب تاکہ نیکس نینے والی ویڈیو اگر آپ تک پہنچتے رہیں جزاک اللہ السلام علیکم